موسیقی اسلام علیکم فیس ٹو فیس وید آئیشہ بخش میں آپ کو کچھ آمدید کہیں گے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ایک اور دل خراش واقعہ ایک بار بار پھر اندہناک مناظر سیالکوٹ میں شری لنکن شہری فیکٹری منیجر کو توہین مذہب کا الزام لگا کر پہلے حجوم نے تشدد کا نشانہ بنایا قتل کیا اور پھر لاش نظریات تشکر دی ایک بار پھر مجمع نے خود ہی الزام لگایا خود ہی عدالت لگائی خود ہی فیصلہ صادر کیا اور پھر خود ہی سزا سنائی بدقسمتی سے یہ حجوم کی جانت سے تشدد اور قتل کا پہلا واقعہ نہیں ہم ماضی میں ایسے واقعات دیکھ چکے ہیں کبھی فیکٹری کبھی چوک کبھی چورہہ اور یہاں تک کبھی یونیورسٹی ایسے واقعات ہر جگہ ہوئے ہیں ہر دفعہ تشدد اور حجوم کی عدالت کی وجہ مختلف رہی ہے کبھی توہین مذہب کبھی ڈکیتی کبھی چوری اور کبھی کچھ اور ایسے ہی یہ پہلا موقع نہیں جب کسی پر توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں کو جمع کیا جائے اور ملزم کو تشدد کیا جائے قتل کیا گیا ہو اور جلایا گیا ہو مذہبی آزادی پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل ایسوسییشن فور ریلیجیس فریڈم کے مطابق انیس سو ستاسی سے اگست دو ہزار اکس تک ایک سو اٹھائیس افراد کو مشتعل حجوم نے قتل کیا ہے یعنی یہ ایک سو اٹھائیس افراد کسی قانونی اور عدالتی کاروائی کے بغیر ہی بے رحمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا جبکہ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین انیس سو بیاسی سے انیس سو چھاسی کے دوران نافذ کیے گئے جس میں ایک سال قید سے سزائے موت تک کی سزائیں مختص کی گئی ہیں بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل ایسوسییشن فور ریلیجیس فریڈم کے مطابق انیس سو ستاسی سے اگست دو ہزار اکس تک اٹھارہ سو پینسٹھ کیسز توہین مذہب کی مختلف شقوں کے تحت درج ہوئے ہیں صرف دو ہزار بیس میں ہی دو سو کیسز درج ہوئے ہیں پاکستان میں اس وقت تین سو سنتیس افراد ان قوانین کے تحت قید ہیں مختصر بات کی جائے تو پاکستان میں قوانین موجود ہیں پھر قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا جاتا ہے اس مسئلے کی بہت سی جہتیں ہیں قانونی ہیں علمی ہیں جذباتی ہیں سماج اور ریاست کے اقدام کی سطح پر کوشش کریں گے مختصرا ہم ان تمام زاویوں سے اس پر بات کر سکیں ایک متنوے فینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے روٹ کاؤز جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ کوئی بھی واقعہ ایک دن ایک لمحے میں نہیں ہوتا اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے وجوہات ہوتی ہیں ہمارے اقدامات ہوتے ہیں اور عمل بھی ہوتے ہیں جو مہمان آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے چیئرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سابق آئی جی پولس کولمکار بھی ہیں اب لکھتے بھی ہیں معاشرے کی برائیوں پر بھی اور دوسرے مسائل پر بھی زلفقار چیمہ صاحب پروگرام میں ہیں سعید قاضی صاحب یہاں لاہور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسن الیاز صاحب مذہبی سکولر ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے ایک بنیادی سوال یہ جاننا کہ آپ سب اپنی جگہ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں سیالکوٹ میں ایک ماضی کا بھی واقعہ رہا پھر گزشتہ دس بارہ سال میں بھی ہم یہ تمام مسائل دیکھتے رہے بنیادی سوال سیالکوٹ واقعے کا ذمہ دار آپ سب کی نظر میں کون ہے ڈاکٹر قبلہ یا صاحب سب سے پہلے آپ کی نظر میں یہ جو گزشتہ روز واقعہ ہوا ذمہ دار کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آپ کی آواز تو بہت صاف سنائی نہیں دی لیکن جو کچھ میں آپ کے سوال سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سیالکوٹ کے واقعے میں کچھ لوگوں نے اقدام کیا اور خود وہ گواہ بھی بنے خود مدعی بھی بنے خود قاضی بھی بنے اور خود سزا کے نفاظ کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے انتہا ایک غیر شریع کام ہے شریعت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کوئی بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے قانونی تقاضوں کی تکمیل کے بعد ہی کوئی تضا دی جا سکتی ہے جس میں گواہوں کا عمل مکمل ہو اور اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے تو جو کچھ سی ارپورٹ میں ہوا ہے یہ حد درجہ افسوس ناک ہے کسی صورت میں اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی غیر شریعت باد ہے شریعت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں بھی ہے درستہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے بہتر طور پر سن رہے ہیں ہاں آواز بہتر ہے سر یہ فرمائیے گا کہ اس واقعے کا ذمہ دار آپ کی نظر میں کون ہے یہ یقیناً وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے فوری اخدام کیا اور جو ہمارا غیر ملکی مہمان تھا اس کو بغیر تحقیق کے مارا پیتا اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگائی اور اس کو گسیتا یہ تو براہ راز مدار ہے لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ہماری اس کی پشت پر ایک پوری سوچ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر متشددانہ رجحانات آ رہے ہیں اور تحمل اور برداشت کا ماحول بلکل ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے آج میں نے یہ تجویر دے دی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ماہرین کا ایک کمیشن احتیاط کا اعلان کریں کہ جس میں جرمیات کے ماہرین ہو قانون کے ماہرین ہو معاشرت نفسیات کے ماہرین ہو ٹائم لائن دیا جائے کہ وہ جلد از جلد ان اثبات کا خوج لگائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں متشددانہ رجحانات در آئے ہیں اور پھر اس کے تدارک کے لئے بھی تجاویز دیں اور حکومت فوری طور پہ ان اخدامات پر عمل کرے تاکہ یہ جو صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کا تدارک ہو پھر اس کے حال پورٹ کا واقعہ نہیں آپ نے یہ کہا برکل چار سدہ سے بھی ایک واقعہ ہے برکل درست اور قیمتی قومی اصاصی جو تھے وہ جلائے ہیں درست ڈاکٹر صاحب ظلفقار چیما صاحب آپ فرمائیے گا آپ کی نظر میں کون ذمہ دار ہے اور کیا ریاست انتہا پسندی سے مٹنے کے لئے اس قدر تیار ہے جس قدر ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سیالکوٹ میں جو ایک شیطانی اور بہیمانہ واقعہ ہوا اس پر نہ صرف پوری قوم کا سر شرم سے جھگیا ہے بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ پوری دنیا اسلام میں بسنے والے تمام مسلمان بھی شرم سار ہیں کیونکہ اس پر اگر کوئی خوش ہے تو وہ پاکستان کا دشمن خوش ہے اور اگر کوئی خوش ہے تو وہ وہ لوگ خوش ہیں جو اسلام سے بغد رکھتے ہیں کیونکہ اس سے پاکستان اور اسلام دونوں کو بدنام کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں آپ چینلز اگر دیکھ رہی ہیں تو آپ کو بالکل علم ہوگا اور ہمیں بیسیت قوم سری لنکا سے ہم شرم سار بھی ہیں اور ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے پہلی بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جنونیت اور پاگلپن اور انتہا پسندی کس طرح پروان چڑھی کس نے ان کی حوصلہ فضائی کی کس نے ان کو طاقت فراہم کی کس نے ان کو سپورڈ یا امداد دی جب اس پر کھل کر کوئی بات نہیں کرتا ہے سب کے پر جلتے ہیں بہرحال یہ ہے کہ اب بھی اب بھی اس کو کنٹرول کر لیا جائے اور اس کے لیے یہ ہے کہ ریاست قانون کے نفاظ کے لیے پوری قوت استعمال کرے سختی کرے جو اس میں انوالو ہیں چلیں کم از کم اس کو یہ ایک ایک بنائیں نشان عبرت بنائیں کہ جو مجرم شیوہ صاحب آپ بھی بڑا مطاعت بول رہے ہیں کیا آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کسی کو سر آپ ریاست کے کردار کی بات بھی کر رہے ہیں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں میں سے لگا بزشتہ روز کے واقعے کی بات کروں دیکھیں دیکھیں ہاں میں مجھ سے پوچھ رہی ہے نا جی جی ہاں ایک تو وہ جنہوں نے جنہوں نے نوجوانوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا اور غلط ڈالا انہیں گمراہ کیا کہ آپ کسی پہ بھی الزام لگا کہ آپ اس کو قتل کر دیں تو یہ جائز ہے اور آپ سیدھے جنتی ہیں اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں علماء کا علماء کرام کا رول ہے ان کی خاموشی بھی ذمہ دار ہے انہوں نے رول پلے نہیں کیا انہوں نے نوجوانوں کو نہیں بتایا کہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نہیں ہوا کوڑا پھینکا گیا بکواس کی گئی گالم گلوچ ہوا حضور نبی کریم کی زوجہ محترمہ ام المومنین کے کردار پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں پھر ان کی پاکیزگی کی شہادت اللہ تعالیٰ نے خود دی قرآن میں آیا حضور کے مخترم ترین چچا کی میت کے ساتھ ان کی بے حرمتی کی گئی حضور کو فیزیکلی بھی اور ذہنی طور پر بھی کس قدر ٹارچر کیا گیا مگر کیا رحمت اللہ العالمین نے سب کے سر اڑا دیے کیا یہ لوگ حضرت عبو بکر سے زیادہ عاشق رسول ہیں کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فاروق عاظم سے کوئی بڑا عاشق رسول ہو سکتا ہے انہوں نے کتنے لوگوں کے سر اٹھائے سب کو رحمت اللہ العالمین نے ماں فرما دیا ملک کا قانون بنا ہوئے ہیں یہ علماء کیوں نہیں بتاتے کہ خود آپ بڑا کی حق نہیں ہے کہ آپ دینِ مصطفیٰ نہیں ہے یہ کسی اور کے دین پر چل رہے ہیں کسی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغِ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی یہ تو بولہبی ہے وہ لوگ وہ جھنڈا اٹھا کے اور ایسی ارکتیں کریں کہ جو نبی کریم کی تعلیمات اور حکامات خلاف ورزی ہے صحیح خلاف ورزی ٹھیک ہے گفت کو آگے لے کے چلتے ہیں سر یہاں سے میں واپس آپ کی طرف آوں گی سعید خاضی صاحب یہی بنیادی سوال ایک تو آپ سے کہ آپ کی نظر میں سیالکوٹ واقع کا ذمہ دار کون ہے اور ایسی سوچ کے خلاف ریاست کیا کر رہی دیکھیں ہم خود ذمہ دار ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا زیادہ تر جو میں میڈیا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک گہرا ملائز اور گہری بیماری سماج کے اندر جو بقاعدہ کانشیس لیے یہ وائرس پیدا کیا گیا ہے اور یہ کول وار سے آگے آیا ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا بات یہ ہے کہ یہاں کس نے یہ آوٹفٹس یہاں لائے یہاں پر ہم نے جو یہ یہ کول وار میں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ نائنٹین سکسٹیز میں فیفٹیز میں یہ تیہ ہوا تھا جو کہ جان جو جو تھا فوسٹر ڈالس امریکہ کا سیکٹری آف سٹیٹ کہ ہم مذہب کو اتھیار کے طور پر استعمال کریں گے کول وار میں وہاں سے کانی شروع ہوتی ہے پھر نائنٹین سیمنٹی ایٹ آ جاتا ہے سور انقلاب ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں مرکز بن جاتے ہیں اور پوری دنیا سے لا کے یہاں کے بنایا گئے یہ اور یہاں پہ جناب انہوں نے کہا یہ یہ سلسلہ ہوا اس وقت یہ سارے جو مجاہدین اس وقت مجاہدین تھے وائٹ آؤس میں بیٹھے ہوتے تھے یہاں پر کیا ہوا سعودی عرب سے فنڈنگ آئی آنکھیں بند تھی آنکھیں بند تھی اور اس کے بعد ابھی ریسرلی یہ باتیں سامنے آئی مولانا فضل الرمان صاحب کی حوالے سے اس کے بعد آپ نے اور انڈیا میں کیا ہوا انڈیا میں آر ایس ایس کیریئٹ کی گئی وہاں کی ٹریڈ یونیون کو اور ان تحریکوں کو برباد کرنے کے لیے جو عوام کے مفاد میں جاں گاہ بگاہ اٹھ رہی تھی یہاں پر کیا ہوا یہاں پر جو بائیں بازو کی تحریکیں تھیں ان کو دبانے کے لیے مذہب کو انہوں نے استعمال کیا اور آج جو ہے چکنزر کمنگ ہوم ٹو روسٹ جیسے کہتے ہیں آج ہم پتہ چل رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے ہم ذمہ دار ہیں سارا سارا پہلی بات تو یہ کہ جب تک اس بیماری کی تشخیص ہم نہیں کرتے اسے ڈسکس اوپن نہیں کرتے اسے ٹھیک کیسے کریں گے وہ ٹیکنگ بام جو کہا ہے فواد چوئی صاحب نے حضور وہ کس نے لگایا تھا اور اس کو آپ ڈیفیوز کیسے کریں گے ایک سماجی اور معاشی گھٹن والا سماج جس میں پینتیس چالیس سال یہ آلودگی اور زہر آپ لوگوں کے دماغ میں ڈالتے رہے ہیں اور جو آج لوگوں یہ جو لوگ تھے یہ کچھ پاگل لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا وہ انہیں بھی نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں ان کی ایک ایک ایمپورٹنٹ ریج اور اینگر تھی جو آئے روز کبھی ڈاکو پکڑا جاتا ہے اسے پکڑ کے چوک پہ ہم لنچ کر دیتے ہیں کبھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور موسٹ لی تو دو نمبر واقعات بھی ہوتے ہیں جس طرح لاور میں واقعہ ہوا پراپٹی پہ کبزہ کرنا تھا کیسا شوشہ چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا کینسر ہے اور اس کے لیے یہ کمیٹی بنا کے آپ نہیں ٹھیک کر سکتے آپ نے جو سماج میں آپ مجھے بتائیں 65 فیصد آپ کے بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ یوت ہماری 30 سال کم یا زیادہ 65% یوت ہے سرکار کہتی ہیں نوکری دینا تو ساڑھا کام نہیں ہے تعلیم دینا ہمارا کام نہیں ہے کوئی مدرسے میں چلا جاتا ہے بڑے اچھے ہوں گے مدرسے مگر مجھے کوئی بتا نہیں رہا کوئی مانیٹر نہیں کہا رہا کہ وہاں کیا پڑا ہے جا رہا ہے یا کیا نہیں بڑا اچھا ہوگا تو یہ ایک بقاعدہ جو میں ایک فکرے میں بات ختم کرتا ہوں اس علاقے اس ملک کے حکمران طبقات میں تاریخ کے رخ کو جبر کے ذریعے اپنے مفاد میں اور ایک ٹائنی طبقے کے مفاد میں موڑنے کے لیے جو جرائے میں ارتقاب کیا تھا جس طرح زیاو لکی میں بات کرتا ہوں جس طرح جو یہ یہاں پہ کس کس نے کہاں کاسے ڈالر آتے تھے یہاں پہ جب یہ فنڈنگ ہو رہی تھی جب زلفکارلی بھٹو کو فانسی لگائی گی اور تحریکوں کو برباد کیا گیا تو یہ ایک پورا کھیل ہوا ہے لیٹس ڈسکس اٹ آج اوپن سوسائٹی ہے تیسے دور مسوکارل جمہوریت کا جاہا ہے ابھی چیما صاحب نے بات کی ہم بات کرتے بھی نہیں اس کے اوپر ڈسکشن کو لاتے ہیں کہ اگر ہمیں بیماری کی تشخیص ہی نہیں کرنی تو حل کیسے لیکن پہلے حسن علیہ صاحب آپ کی نظر میں اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے کیا معاشرہ سمجھ پا رہا ہے ذمہ داری کو اس واقعے کا ذمہ دار ہمارے ملک کے علماء ہیں پہلے اور اس کے بعد ہمارے بات ہمارے موٹیبلشمنٹ ہے ریاست ہے وہ طاقت کے مراکز ہیں جو مذہب کو سیاست کے نام پر استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لئے ہمارے علماء نے جب گرشتہ ساڑ برسوں میں ممبروں پہ بیٹھ کر مسجدوں میں بیٹھ کر چوک چراہوں پر گلی بازاروں میں لوگوں کو بار بار یہ بتایا ہے کہ من سمجھ توہین کردن اڑا دو جب ہم نے غازی علم دین سے لے کر عامر چیمہ تک اور ممتاز قادری سے لے کے باقی جتنے لوگ دنیا بھر میں یہ قتل کرتے ہیں ان کو گلمرائز کیا ہے ان کی غائمانہ نماز جنازہ پڑھائی ہیں ان کو بشارتیں دی ہیں تو پھر کون وہ شخص ہے جو یہ بات سننے کے بعد آگے بڑھ کے اپنے ایمان تکمیل نہیں کرے گا ہمارے علماء علماء اس ملک کے اندر یہ قانون پاس تو اس میں آپ کی گواہی معتبر ہوگی میرا بیان معتبر ہی نہیں ہوگا دنیا کے اندر قانون کی تاریخ میں رہا کہ میں نے کوئی توہین کی نہیں ہے یعنی اسلامی جس میں قانون موجود ہے وہ بھی سران و سران جائزہ لے تو کوئی شخص سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں پر توہین رسالت کی کوئی سزا بیان کی گئی ہے لوگوں نے انفرادی واقعات سے ضعیف روایات سے گڑی ہوئی باتوں سے اس طرح کی چیزیں اجاگر کی ان کی بنیاد پر لوگوں کو جذباتی کیا لوگوں کو نکالا مشکل کیا اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں ہلکی سی گفتگو ہوتی ہے دنیا میں کسی سطح پر کہ جی مدارس کے بارے میں اس کے نصاب کے بارے میں سارے علماء سڑکوں پر نکال آتے ہیں گلی بازار میں شور ہوتا ہے جی اسلام خطرے میں ہے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جب یہ سب کچھ کام کرتے ہیں تو اسلام اس وقت خطرے میں کیوں نہیں ہوتا کہاں ہیں علماء کل جمعہ کا دن تھا ہر جمعہ کے بعد مسجدوں کے باہر مظاہرے ہوتے ہیں دین اسلام تحفظ کے لئے کوئی آگے بڑھا نہیں بڑھا تو میں یہ عرص کرنا چاہتا ہوں بہت دیانت دا وہ اس لئے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے ہے جب ہم یہ کام کریں گے تو اس سے ہمارا اثر اصوخ بھی قائم ہوگا ہماری برتری بھی قائم ہوگی اور مذہبی معاملات میں لوگوں کو پرسیکیوٹ کرنے کی آثورٹی بھی ہماری ہی ہے یہ پہلے مجرم ہیں ہمارے ملک کے علماء جو ان مذہبی قوتوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتی ہے یہ اب سے چند ہفتے پہلے کا واقعہ ہے ایسی نوجوان تھے اور نے پولس والوں کو مارا وہ بھی کسی کا باپ تھا اس کی بھی کوئی بچی گھر پر انتظار کر رہی ہوگی کس نے ان کو معافی دی کس بنیاد پر معافی دی لوگ جاتے ہیں راولپنڈی کے اندر گھروں میں ملاقات ہوتی ہے اور جی سوشل کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے اور آج کے بعد یہ لوگ تو ہمارے لئے قابل قبول ہیں لڑیں گے کس نے فیضہ بات دھرنا دیا کس نے فیسلیٹیٹ کیا یہ ہمارے ملک کا وہ سیاہ باب ہے جس پر بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے تو ہم نے خود یاگ لگائی ہے میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغانے مجھے ٹھیک افوات چوری صاحب جب خود کہہ رہے ہیں سب سے بڑا خطر ہے حکومت سمجھ رہی ہے گزشتہ روز سے جو بیانات آ رہے ہیں ابھی جو یہاں پہ گفتگو ہوئی جیسے سعید قائد صاحب کہہ رہے ہیں شعوری طور پر یہ وائرس پیدا کیا گیا یا پھر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کی ذہن میں ڈال کر گمراہ کیا گیا علماء کرام کی جانب سے ایک بات حسن صاحب نے رکھی ڈاکٹر قبلہ یا صاحب آپ سے سوال یہ ہے جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا عدالت کو بائی پاس کرنا ملزم کو صفائی کا موقع نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے آپ کی آواز دوبارہ مجھے پوری طرح سنائی نہیں دے رہی لیکن شاید آپ نے یہ سوال کیا اگر آپ بہتر طور سن پا رہے ہوں آپ نے یہ سوال کیا کہ جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا جی سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہسیال پورٹ میں اور جس طریقے سے لوگوں نے ردی امن ظاہر کیا اس کے بارے میں تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی جواز نہیں تھا وہ آپ کو اس طریقے سے لنچنگ کا کوئی حق نہیں تھا اگر کوئی ان کا سری لنکان ہمارے جو مہمان ہیں ان کے بقے میں کوئی شکایت بھی بھی تو وہ شکایت بخائلہ ایک عدالتی پروسس کے ذریعے ہونی چاہیے تھی اور پھر اس کے بعد اگر کوئی سزا بھی تھی تو وہ سزا ریاست کی طرف سے قانونی تخاظوں کی تکمیل کے بعد ہونی چاہیے تھی یہ جس طریقے سے پبلک لنچنگ ہوئی موپ کا جو جسٹس ہے اس جسٹس کو ہرگز شریعت اس کی حمایت نہیں کرتی اور ہرگز اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بات حسن علیہ صاحب بھی کر رہے تھے علماء کے کردار کو لے کر اور اس سے پہلے سعید قاضی صاحب نے بات کی کہ کس طریقے سے یہ پالیسی بنی سر اگر میں اس پر صرف ابھی آپ کا کومنٹ چاہوں کہ جو ملک میں مروجہ توہین رسالت قانون ہے اسلامی فقہ کے مطابق ہے جو مروجہ توہین رسالت ہے اس پہلے میں علماء کے اندر ایک ڈسکشن تو ہے اور وہ ڈسکشن یہ ہے کہ جو حینفی چک ہے اس کے مطابق اس قانون میں کچھ سکم تو موجود ہے اور اس فلسلے میں علماء کرام نے آراب بھی دی ہیں اس میں ماسی کی گنجائش کا ایک فلسلہ ہے لیکن اس وقت یہ جو مسئلہ ہے یہ تو توہین رسالت کا ہے ہی نہیں اس میں تو کوئی تفتیش نہیں ہوئی کوئی تحقیق نہیں ہوئی کوئی عدالتی پروسس کے مرحلے سے یہ پورا الزام یا یہ پوری شکایت نہیں گزری تو یہ تو پورا ایک مختلف سیناریو ٹھیک ہے ایک 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 بریک لے لیتے ہیں یہ سب سے پہلے بات بن جاتی ہے کہ جب تک کلیر ہی نہیں ہو پائے کہ الزام کیا ہے اور اس وقت یہ موب کی جو نفسیات ہے جو موب جسٹس ہے اس کو بھی تو ہینڈل کرنا ہے یہ کس طریقے سے ہینڈل ہوگا کچھ مزید گفتگو اس پریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے انتہائی اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کر رہے ہیں معاشرے کے مستقبل کو لے کر اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے جہاں پر جیسے کہ ہمارے تقریباً مہمانوں نے یہ بات کہی کہ اس سے اب بچا نہیں جا سکتا اس پر بات کرنی ضروری ہے معاشرے کا مستقبل اس پر ٹکا ہے ماضی میں لیے گئے کچھ فیصلے کچھ پولیسیز شاید ہمیں اس جگہ پر لے کر آئی ہیں میں چیما صاحب آپ کی جانی باؤں گی جو گفتگو ہوئی جہاں پر ہم پہنچے اس میں ایک بڑا اہم سوال حالیہ چند واقعات کے بعد سامنے آتا ہے ہم نے دیکھا اوپر حسن علیہ صاحب نے بھی بات کی ہے جتھوں کے خلاف ریاست کی رٹ کمزور ہوئی ہے پولیس یا ہمارے ادارے اس طرح تیار نہیں نظر ہے کیوں یہ آپ نے بالکل بجا کہا دیکھیں کوئی پچاس سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں اور بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں لوگوں کا اسلام کے ساتھ کمیٹمنٹ اور تعلق اور جذباتی لگاؤ پاکستان سے زیادہ ہے ایرانی قوم ترک یہ ہم سے زیادہ اور بہتر مسلمان ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ توہین رسالت کے مختلف ملکوں میں واقعات ہوئے کیا آپ نے کبھی سنا ایران میں بڑے بڑے لاکھوں کے جلوس نکلتے ہیں کیا انہوں آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی کو نقصان پوچھایا کیا آپ نے سنا کہ ترکوں نے راستے بند کر دیئے اور آنے جانے والوں کی گاڑیاں تباہ کر دیئیں کیا ایسی بات آپ نے کبھی سنی ہرگز نہیں یہ جہالت کے مظاہرے صرف اور صرف اس ملک میں ہوتے ہیں اور یہ فرض ہے یہ تمام جو لیڈرز ہیں اپینین لیڈرز ان کا فرض ہے خاص طور پر علماء کا اور میرا خیال ہے گورنمنٹ تو فیل ہوگی انہیں انگیج کرنے میں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی اس ملک کی ہر مسجد میں خطیب یہ کہتا بتاتا ایڈوکیٹ کرتا تمام لوگوں کو کہ بھئی اس ملک کا قانون بنا ہے موجود ہے اور وہ علماء کے ڈیمانڈ پر ان کے مطالبے پر بنا ہے درست اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی پر کوئی شک ہے تو قانون کی حوالے کیا جائے اور اس پروسس کے تحت عدالت جو بھی فیصلہ کرے چیما صاحب قطع کلامی کی معذرت سر یہ فرمائیے گا کہ ریاست کیوں کمزور ہوئی صرف ایک سیکنڈ آئیشہ میں اسی طرف آ رہا ہوں اسی طرف ایک سیکنڈ دیکھیں ہماری کرسٹین کمیورٹی بڑے لاو بائیڈنگ ہیں اور بچارے گھروں میں کام کرتے ہیں اور کیا فرض کیا کسی کی ہاتھ تو ہم کہ جی یہ توہین توہین قرآن توہین رسال بھائی ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی جرم جو ہے اس کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے کہ جی اس کا درست کیا وہ دل سے یہ چاہتا ہے تو وہ جو بچارے اپنے مالک کی توہین نہیں کرسکتے وہ کیا تو یہ دیکھنا چاہیے اور ٹرائل کے دوران یہ بھی بڑے بڑے سکولرز کہتے ہیں کہ اگر ملزم کہے کہ جی یہ نادانستہ ہوا مافی مانگ لے تو اس کو سزا نہیں ہوتی ماف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے صرف اچھا آپ نے کہا سٹیٹ آپ نے بالکل ٹھیک کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا دیکھیں پور تشدد گروہ تھا اس نے چند مہینے پہلے سٹیٹ کے نمائندے پولیس افسران پر سیدھی فارنگ کر کے ان کو ہلاک کیا ان کو کیڈنیپ کیا ان پر تشدد کیا اس کے نتیجے میں ان پہ پابندی لگی گرفتاریوں ہوئیں چار مہینے بعد انہوں نے ان سے زیادہ پولیس ایلکاروں کو قتل کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ریاست نے اتنی کمزوری دکھائی کہ پابندی بھی اٹھا دی سر کیوں دکھائی چیمہ صاحب سوال ہے ریاست کیوں کمزور ہے یہ جو آپ پوچھے نا ریاست کے جو اگر حکومت کے یہاں کو نمائندے ہیں تو ان سے ضرور یہ پوچھنا کہی یہ غلط ہے اور یہ اس طرح کے واقعات اسی چیز کا شاخصانہ ہیں چیمہ صاحب مازرت کے ساتھ چیمہ صاحب سر وہاں بھی لیٹ پہنچی ریاست کا فرسٹ رسپونڈ یونٹ پولیس ہے ہماری پولیس کتنی تیار اور ٹرینڈ ہے ایسے واقعات سے نمٹنے کو انہوں نے ہاں یہ آپ کا سوال اچھا ہے دیکھیں پندرہ منٹ بعد پہنچی اور فرض کیا کہ سات منٹ بعد بھی پہنچ جاتی تو لوکل تھانے کے چھے یا سات ملازم پہنچتے اگر تین ہزار کا مجمع ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں وہ تماشا ہی بنے رہتے یا ایون دے وڈا تماشا ہی تو بنے اس کے لئے ضروری ہے مگر انہوں نے سنے نا سنے بات بھی سننے انہوں نے یہ سیال کورٹ انہوں نے تمام بڑے ملزم پکڑ لی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ڈیڑھ سو سے زیادہ پکڑے ہیں ڈی پیوں نے اور آئی جی نے ایفیشنٹلی رسپانڈ کیا ہے مگر ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ایلیڈ پولیس فورس ہے جو ریٹس کے لیے جو رسکی ریٹس کے لیے تیار ہر رکھڑی رہتی ہے لارڈ آرڈر کے لیے ایزلوں میں کوئی فورس نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اطلاع ملتی تو چھ سات ملازموں کی بجائے دو سو یا تین سو ٹرین لوگ جاتے پہنچتے اور کنٹرول کرتے سو لارڈ آرڈر کے لیے کراؤڈ کنٹرول کے لیے ان کو فوری طور پر سپیشل فورس بنانی چاہیے اور جو افضلے میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے ٹو رسپانڈ ٹو سچ سیچویشنز ٹھیک ہے سر میں ابھی گفتگو کو یہ موب جسٹس کی نفسیات کی طرف لانا چاہوں گی سعید قاضی صاحب ہونا چاہیے اور ہم جائیں گے یہ تو ہم ہر واقعے کے بعد شاید بات کریں گے ہم کچھ شوز کریں گے کچھ جذبات کا اظہار ہوگا اگلے واقعے تک ہم سو جائیں گے کیونکہ بحثیت معاشر قوم یہ ہماری سوچ بن چکی ہوئی ہے یہ حالات ہمیں یہاں لیں یہ موب جسٹس جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کی نفسیات کیا ہے پہلے تو میں نے بات کی آپ سے کہ اس کی تاریخی روٹس کان تھی اب آ جاتے ہیں کہ حالیہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس کو انکرج کرتے ہیں وہ کیا ہے آپ کا گھر ہے آپ کے گھر میں ایک لان ہے اسے چار مینے کے لیے ایسی چھوڑ دیں اس میں گاس اور بوٹیاں اگنیں دیں وہ کیا بن جائے گا سماجوں میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تعلیم کے ذریعے ہیلتھ کے ذریعے یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی نہ ہم نوکری دے سکتے ہیں نہ ہم آپ کو ایڈیوکیشن دے سکتے ہیں ہم نے ٹیکس لینا ہے آپ سے اسی فیصد اسی فیصد سیونٹی پرسنٹ ویڈھولنگ ٹیکس دیتا ہے اس ملک کی عوام یہ کہتا ہے ٹیکس نہیں دیتے سب سے زیادہ ٹیکس اس ملک کے غریب عوام دیتے ہیں اور آپ کیا کہتا ہے نوکری خود تلاش کر لو تعلیم خود اپنی حاصل کر لو آپ ایسے دنیا میں سماج ایسے بنے ہیں جتنی ویل فیر سٹیٹس بنی تھی جو آج پھر اس نظام میں دوبارہ وہ بھی خجر و زلیل ہو رہے ہیں یہ کال امریکہ میں ایک مذہبی جو تھی جا رہی تھی ریلی اس پر گاڑی چڑھا دی ہر جگہ یہ باردات ہو رہی ہے اور یہ معاشی حبز جو ہے اب آپ نے اس ملک کی ریاست کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کے پیسٹ ستر فیصد لو کیا کر رہے ہیں وہ جی ہمیں ایک انوائرمنٹ پیدا کریں گے جس میں سب کو نوکریاں مل جائیں گی اور سب کو علاج مل جائے گا ایک نوجوان جو اس معاشی حبز کا شکار ہے بے شمار دکانیں کھلیں اور میرے بھائی یہ حسن بھائی نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ اس لیے اس کو نہیں روکتے کہ جناب اس سے تو ان کی طاقت تستیوریج ہوتی ہے اس سے تو آکے ان کی کلاؤٹ بنتی ہے یہ روزگار ہے میرے دوست کس نے یہ مجھے یاد نہیں آرہا میرے کسی صحیح بھائی نے پوچھا تھا کہ میرے جتنے بیٹے بھائی جو ہے مدرسوں سے فاغ اور تحصیل ہوتے ہیں وہ یہ نوکریاں کہاں کرتے ہیں یہ کتنی ہیوڈ عبادی ہے وہ کندھر جاتی ہے کہاں میشت میں تو خپدی کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے بے روزگاریاں تو بات یہ ہے کہ جب ریاست نے نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسیچوشن کو چھوڑ کر جو واشنگٹن کنسیس کے تحت چلے گی پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسیچوشن کے تحت صرف یہ نہیں کہ زیاو لیکن نے اس کو توڑ دیا تھا آج ہم عملی طور پر اسے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی آرٹیکل ون سے لے کے فارٹی تک ایک بھی لاغو نہیں ہوتی وہ پرنسپلز اف پالیسی بنا دی ہیں تو جب آپ سماجوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے میں نکلتا ہوں باہر مرسیکلوں پہ بچے ہیں بیڑی کی مرسیکل بتیس زار کی آ جاتی ہے جو ہے وہ خوف آتا ہے تو آپ کیسے سماریں گے اس سماج کو یہ جو آپ کے معاشی نظریات ہیں آپ اپنی آوزنگ سوسائٹیوں سے باہر نہیں نکلتے آپ جاتے ہیں ان کی آوزنگ سوسائٹیوں میں تو لگتا ہے میں امریکہ میں آگئے ہوں باہر نکلتا ہے تو مجھے افریقہ بھی جو ہے وہ جنت لگتا ہے تو آپ یہ آپ کا پورا ایک نامک پارے پیراڈائم بیٹھ گیا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے انکلوسیو اور لوگوں کے سماج میں سٹیک پیدا کیے بغیر ایک ہیوج انویسٹمنٹ عوام میں کیے بغیر آپ ان جو ناسوروں کو اور ان ان بربادی سعید قاضی صاحب کیا موب موب کا جو بھی بیہیوئر ہے یہ جسٹس ہے ان کی جو ان سیکیورٹیز ہم بھی ان کو جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن جرم کی ہو کیا سکتی ہے جسٹیفیکیشن جرم کی کبھی نہیں ہوتی اگر جب ہی ابھی تو کیا باحثیت ریاست آپ نے جس وائرس کی بات چیمہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں میری بھی کچھ عزیز جو ہیں وہ پولیس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہاں پہ اے ایس پی کو میں غلط ہوا تو کریکٹ کر دیگا ایک اے ایس پی کو جو اس کی گاڑی اسٹائی سو سی سی کی اس کو جو پیٹرل ہے جو اسے ملتا ہے وہ بیس لیٹر ڈیلی کا ہے ایسے چوہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب تک اے اے ایس پی وہاں آئے وہ ٹینکی فل ہو وہ کون کرتا ہے کس شریف آدمی کے پاس پیسے ہیں آپ کے سارے دارے پھر پولیس کے ساتھ کیا کیا آپ نے جرائم پیشہ لوگ برتی کرتے رہے سیاسی طور پر استعمال کرتے رہے ان کو ان کو پلس مقابلے کرانے والے ہیرو بنائے جو فلموں کے آج ہوا کیا ہے ڈان جو ہے اور بندماش اور گنڈا آپ کے سماج آپ کی فلم آپ کے ڈرامے کا ہیرو بن گئے یہ کیسی ہوا تیس چالیس سالوں میں یہ پہلا ڈراما آیا تھا جس میں جرم کو جرم کو جو ہے گلوری فائی کیا سر سر ہم نے کل کے واقعے میں دیکھا بھی یہ ڈان ہے یہ بند بنا دیا آپ کیا ہے کواہی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے کل دیکھا کہ جب رحم کرے میرے والدین بھی جو ہیں میرے اب آوائی داد بھی ہیں مذہب سے ان کا بڑا تعلق تھا ان کے پاس تو ڈالا نہیں ہوتا تھا گاڑیوں کا اور جس میں پانچ چھے گاڑ بیٹھے ہوتے تھے ہمیں خوف زدہ کرتے ہوں اس کے اندر آپ ایک معاشی پہلو بھی ڈال رہے ہیں معاشی پہلو بہتا ہے اور سنیں آخر باخری بات یہ جو بات کی نا حسن بھائی نے یہ معاشی پہلو ہی ہے یہ تو کانداری ہے ورنہ مذہب سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے درست آپ نے بات کی میں حسن ریاض صاحب یہی بات لے کر یہ نوجوان طبقے کی بات ہو رہی ہے معاشی کجیوں کی بات کر رہے ہیں سعید قاضی صاحب یا ان مسائل کی بات کر رہے ہیں یا یوت کے پاس آگے کیا ہے اسے کیا کرنا ہے اور پھر ہاتھ میں فون لے کے سیلفیاں تو یہ مجموعی طور پر کیا ہم مذہبی لیڈرشپ بھی بات چھوڑ دیں گے اوورال سوسائٹی کے کردار کی طرف جایا جائے تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں انڈویجولز کو بھی فکس کرنا پڑے گا ان کی ذمہ داری کا حساس دلانا ہوگا تو وہ کہاں سے اٹھے گا مذہبی طور پر ہی یا باقی معاشرے کا حصہ بھی دیکھیں جب بھی آپ کسی معاشرے میں معاشرے میں گہرے مرس کا علاج کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک تدریج ایک حکمت اور ہر طبقہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر آگے بڑھ کے ایک مصبت رول پلے کرتا ہے میڈیا کا اس میں رول ہے اور بڑی حد تک رول ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ سب کچھ جو اس وقت میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے لیکن اب پاکستانی عوام کا انشاءاللہ زمیر ان ناہمواریوں ان قانونسازیوں کو اگل کے پھیک دے گا کہ جس کے پیچھے نہ دین کھڑا ہے آگے بڑھ رہا ہے یہ سماجی حرکیات یہ ہیں کہ آج ہم ان موضوعات پر گفتو کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا حل کیا ہے دو پہلو ہیں حل کے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم بیٹھیں غور کریں علماء کو بھی بٹھائیں اور ان سے پوچھیں یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں کرتے ہیں مذہب پر میں آپ سے ایک دفعہ پھر یہ ارز کروں گا کہ آپ اس کو محجز واقعے کے تناظر میں نہ دیکھیں اس کی گہری فکری بنیادیں ہمارے ہاں جس وقت اسمبلی نے قانون پاس کیا کہ اگر یہ لوگ بڑی عزت احترام دام سے پولس آ کے ان کے حوالے کرتے ہیں تو یہ ایک انجام ہوتا یہ جنید حفیظ لگاتے رہتے ہیں اور وہاں کوئی پولس والے ان کو نہیں تو جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں کیا اس وقت توہین رسالت کے مجرمین جن پر الزام ہے محض آسیہ بی بی کو تو ہم نے دیکھا نا یعنی ایک غریب خاتون سپریم کورٹ تک میں جا کر معاملہ حل ہوا وہ بیچاری کے اتنا عرصہ پڑی رہی تو یہ اگر سڑک پہ نہیں ہوگا تو جیلوں کے اندر ہوگا جیلوں کے اندر نہیں ہوگا تو عدالتوں کے رہداریوں میں ہوگا ہمارے جل کے معاملات میں فیصلے دیتے ہیں اب وقت آگیا ہے سچائی کی باتیں کرنے کا جہازوں میں بیٹھتے ہیں کوئی ہمیں توہین کا مجرم بنا کرنا مار دے کوئی وکیل تیار نہیں ہوتا کسی کا کیس لینے کے لیے یہ نفسیات کیسے پیدا ہوئی ہے آپ نے مجھ پہ الزام لگایا توہین کا میں بتاؤں گا کہ میں نے توہین کی ہے کہ نہیں کی آپ نے کہا کی ہے میں بتاؤں گا غلطی ہوگئی رد عمل ہوگیا آپ ادھاپی میں ہوگئی ان انٹینشنل تھی میں بتاؤں گا آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے میں ہوں جو اسرار کروں گا ان سب صورتوں میں کسی دوسرے فریق کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھ پر کسی بھی طرح سے یہ الزام لگائے میرا بیان موتبر ہے جب ہم اس چیز کو قانون کے پر نہیں بنوائیں گے جب ہم یہ کہیں گے کہیں گے کہ توبہ کی نہیں ہے روز بیان کریں گے میں آپ سے ایک چیز ارس کرتا ہوں اس نعرے کا مطلب کیا ہے کبھی سوچا ہے ہم نے اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ جو توہین کرے جس پر ہم سمجھے توہین ہوئی ہے الزام لگے ہم حاضر یعنی کہ ارساد مظلم یہاں موجود ہے میں کہتا ہوں لبیک اس کا مطلب یہ نعرے کا یہ نعرہ ہماری گلیوں میں محلوں میں بازاروں میں اجازت دیتا ہے کون اجازت دیتا ہے سچی بات کرنی چاہیے مذہب کو ہم نے اس ملک میں وہ مجرم ہیں اس ملک کے بدترین جو سمجھتے ہیں مذہبی لوگوں کو ہم یوز کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دیں گے اور پھر گاجر مولی کی طرح ان کو کار دیں گے ہم نے اغانستان میں ہم نے کشمیر ہم نے اپنے ملک میں سیاسی حکومت لانے کے لیے لوگوں کی پگڑی پونجی اچھالنے کے لیے ان مذہبی نیریٹیفز کو استعمال کیا ہے علماء کا نظریہ موجود تھا کتابوں میں لیکن اس نظریہ کو زمین پہ فساد کی صورت اگر کسی نے دی ہے تو ہمارے ملک کے وہ طاقت کے سرچشمیں ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں سیاسی زومہ ہیں جو اس طرح کے مجرمین کو جب وہ جیلوں سے نکلتے ہیں تو گلے لگا کر انتخابی اتحاد بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب ایک تو کومنٹ کیجئے گا جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں پھر معاشرے کی نفسیات ابھی آپ نے کہا آغاز میں کہ ہم نے کمیشن کا عام کے لیے کہا ہے جس میں معاشرے کے تمام طبقے کے لوگ بھی ہوں حسن صاحب کی بات کو کومنٹ کرتے ہوئے یہ فرمائے گا کہ اب معاشرے کی نفسیات کو بہتری کی طرف کیسے لے جائے جا سکتا بلکل یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری قوم اتنی سنگل کیسے ہو گئی کیوں ہو گئی اور بالخصوص نوجوان کیوں ایسے سنگل ہو گئے کل آہ کے واقعے کی جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ہمدردی کا اظہار کرے لوگ باقاعدہ نعرے لگا رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بے انتہا پریشان کھن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے تجویز پیش کی ہے خوبی کمیشن کی اس میں نفسیات کے ماہرین بھی شامل ہوں اور وہ یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے اب کہ اس قسم کی صورتحال میں تو لوگوں کی دل ٹکتے تھے اب کیوں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک پریشان کن صورتحال ہے اور اس سے ایک ہولیسٹک جائزہ لینا جو ہے اب ضروری ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کومنٹ اس کو کیجے گا جو بھی مہمانوں نے گفتگو کی حسن علیہ صاحب نے کی کائی صاحب نے کی کہ کیا مذہب کی تشریح کی بھی ضرورت ہے بطور سیاست استعمال یہاں پر اس کو کومنٹ کر دیجئے بلکل یہی ایک صورتحال ہے اور اس کا پورا تسلسل ہے یہ تسلسل جو ہے یقیناً انیس سو گناسی ایسی سے شروع ہوا کہ جب مذہب کا استعمال جو ہوا وہ تشدد کے حوالے سے ہونے لگا اور تشدد کے لیے مذہبی جوازات سے وہ دھونے دھونے گئے اور اس طریقے سے پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جمع ہو گئے اور اس قسم کی کتابیں سامنے آ گئی الولا والبرا عقیدہ موجودہ والعمل و مفقودہ یعنی دوستی اور دشمنی کی اساس کس بات سے ہو اس میں اس بات کی تلقین کی گئی کہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو آپ کے خیال میں صلاح اسلام ہے تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ خود اقدام کریں تو اس طریقے سے ریاست کو درمیان سے نلیفائی کر دیا گیا تو یہ ایک بہت خطرناک رجحان جو ہے یہ چلتا رہا تقریبا ٹالیس سالوں سے اب ظاہر ہے کہ اس کو ریورڈ کرنا جو ہے اس کے لیے بھی ایک بہت ہی منظم کوشش کی ضرورت ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کہتا ہوں کہ جس طرح برٹن میں برمنگن کے فصادات ہوئے تو برٹش حکومت بہت ہی پریشان ہو گئی اور انہوں نے قومی کمیشن قائم کیا اس کو ٹائم لائن دیا اور پھر چوبیس گھنٹے کی آساس سے عدالتیں قائم کی گئی جنہوں نے ٹوینٹی فورز آور مکمل سماعت کی اور پھوری طور پر سزائے نافذ کی اور اپنا مسئلہ حل کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اب اسی قسم کے ایک امرجنسی صورتحال کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے اور امرجنسی صورتحال کی قیفیت کے نتیجے میں اور اس کا اب یہ مطالبہ ہے کہ امرجنسی اقدامات کیے جائیں عدالتیں بھی قائم ہو جو چوبیس گھنٹے سے بات کریں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی اجازت دیجئے گا ڈاکٹر قبلہ یا صاحب جو بات کر رہے ہیں ذات آسد کے لیے مذہب کا استعمال اور پرتشدد روئی ہے اس کو ریورٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا ذمہ داری بنتی ہے مختلف طبقہ فکر کی اور کیسے نکلا جا سکتا ہے اس بریک کے بعد پروگرام کے آخر حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے بریک سے پہلے ڈاکٹر قبلہ یا صاحب جو گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اب منظم کوشش کی ضرورت ہے اس پورے معاملے سے اس پور تشدد روئیے سے اس سوچ سے جو معاشرے میں موجود ہے کہ جب قانون موجود ہے تو قانون کو فالو کیا جائے اور یہ واقعات نہ ہو اور اس کے لیے ان کی طرف سے تجویز بھی دی گئی کمیشن کے قیام کی اگر تیس چالیس سال سے ہم ایک مسئلے کی طرف بڑھے ہیں اور اس کو اتنی بڑی پریشانی بنا چکے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار کیا ہونا چاہیے کیا ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے اس لیول پر لائے جا سکتا ہے کہ یہ موثر طور پر منظم طور پر اس برائی سے یا اس معاملے سے نمٹ سکے دیکھیں ایک طبقہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مذہب کو مہلائن کیا جائے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کو اور معاشرے کو انصاف امن ایکوائلٹی مساوات جیسی خوبصورتیاں ہمارے دین اسلام نے دی ہیں بے شک مگر جہل اس طرح کی جنونیت اور پاگلپن اور انتہا پسندی پیدا کرتی ہیں مگر جن کی تعداد کم نہیں ہے وہی بہت ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے پوری جرت سے اور میڈیا کا بڑا پرو ایکٹیو رول ہونا چاہیے تمام جینون سکولرز کو لانا چاہیے وہ کھل کے بات کریں قوم کو نوجوانوں کو ایڈوکیٹ کریں اور اسلام کی صحیح تعبیر بتائیں صحیح تشریح بتائیں اور بتائیں کہ یہ جو جنونیت ہے یہ اسلام کے خلاف ہے یہ نبی کریم یہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی صریحاً خلاف برزی ہے یہ غلط ہے یہ یہ راستہ بالکل جہنم کا راستہ ہے یہ گناہ ہے یہ کھل کے بات کریں کھل کے بات نہیں کرتے اس کے لیے میڈیا کو بڑا رول پلے کرنا چاہیے ان تک آپ اپنے نوائندوں کو بھیجیں ان کے ویوز لیں وہ اپنے اپینین کھل کے بتائیں میڈیا پر آ کے بتائیں اور پوری قوم کو ایڈوکیٹ کیا جائے اس چیز کی ضرورت ہے چیما صاحب قطعہ کلامی کی معذرت جو سعید خالی صاحب نے آغاز میں بات کی تھی آپ میڈیا کو کردار دیں یا علماء کرام کو کردار دیں لیکن اگر جہاں پر یہ بیج تھا مطلب جیسر کہا کہ پالیسی بنائی گئی اس کے اوپر شروع کیا وہاں شعوری طور پر احساس ہے کہ ہمیں اس میں سے نکلنا ہے جو ڈاکٹر قبلہ یاز نے بات کی کہ ریورٹ ہونا ہے معاملات کو کیونکہ آغاز وہاں سے ہوگا تو معاملات آگے جائیں گے جی اگر اگر اب بھی یہ ساس نہیں ہوگا تو دیکھیں اس نے تو ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اوپر سے اکانومی کا کہ حالات اس حد تک تشویشناک ہیں اور یہ جو واقعات ہیں تو میں تو یقین جانا ہے کہ کل سے اس حد تک دل خوف زیادہ ہے اور ڈر رہا ہے کہ نہ جانے اب اس ملک کا کیا مستقبل بنتا ہے تو اس چیز نے تو اس ملک کی سالمیت اور مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے کہ اگر وہ اب بھی یہ ساس نہیں کریں گے تو کب کریں گے حسن علیہ صاحب ایک بات ہوئی اس پر آپ کا کومنٹ چاہیں گے کہ اگر معاشرے میں متشددانہ رجحان ہے یا ہم میں صبر برداشت کم ہو رہا ہے تو اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے کہ ہم صبر ہوگا کسی کو سنیں گے تو کسی نتیجے پر پہنچیں گے موریلیٹی یہ سب کی سب اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس وقت آپ مجھے آگے سے کوئی حدیث سناتے ہیں کوئی قرآن کی آیتیں اور آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جوک تم بیان کر رہے ہو بہت اچھی باتیں ہوں گی سبر کرو امن سے رہو اور یہ رحمت کی بات کرو اور قانون کا احترام کرو لیکن بھائی ہے تو اللہ کے رسول اللہ خود فرمایا ہے کہ جو توہین کرے اس کی گردن اڑا دوں تو جب آپ آپ نصوص میں غلطی کی تفہیم پر کھڑے ہوں تو وہاں پر یہ ساری چیزیں سانوی احسیت رکھتی ہیں کرنا کیا ہوگا کرنا یہ ہوگا کہ ہم آمادہ کریں علماء کو کہ آئیں دیانت داری اپنا نقطہ نظر پیش کریں ایک گرینڈ ڈائیٹ میں بالکل تائید کروں گا جو یہاں پر قبلہ آیاز صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے ایک کمیشن بنائیں اور اس کو لائیو نشر کرے دنیا کے سامنے اور علماء یہ بتائیں کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو ہم جذبات کو ابھرتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں تمام کاموں کے لئے ہم نہیں جاتے ہیں لیکن جب قتل کیا ہو اس کے جنازے میں ہم دل میں ہم ساری دنیا اور عوام کو لے کے شریک ہو جاتے ہیں تو یہ جب تک چیمہ صاحب نے جو بات کی سچے طریقے سے کھل کے بات نہیں ہوگی رستہ نہیں نکلے گا ہمارے ہاں آپ جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مغرب کی خواہش ہے توہیند رسالت کا قانون تبدیل ہو اور یہ مشرق کی خواہش ہے ہم اپنے مسئلے کو سمجھیں ہمارا ملک کشت و خون خون کے رار کا ایک آماجگاہ بن چکا ہے اور محلوں میں یہ وحشت رکسہ ہے ہمیں آگے بڑھ کے رول پلے کرنا ہے سعید خیلی صاحب لاسٹ کومنٹ کس طریقے سے مستقبل میں بچا جا سکتا ہے سامنے تجاویز بھی آگئی کیا حل ہے تمام انتہایاں انتہا پسندیوں کو اور ان کو جو استعمال کیا جاتا ہے جو معاشی دہشتگردی جو سماج میں رائے جائے بنیادی طور پر یہ اسی کی ٹولز ہیں اور جو ہے یہ استعمال ہماری جو رولنگ الیٹس ہیں انہوں نے لین کیا ان طبقات پر کیونکہ وہ اسٹاریکلی وہ ایک ایک جسے استرداد شدہ حکمران طبقہ تھا تو اس نے مماضی کی تاثبات کو جو ہے استعمال کر کے اپنی حکمرانی کو آگے بڑھایا تو ایک بالکل نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے آج کے بھیودہ معاشی نظام سے نکلنی کی ضرورت ہے ایک طرف دولت کے امبار ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ زلت کی کوئی اتھا نہیں ہے اور پھر دولت کمانے کے تمام طریقے وہ جرم جرم ہے جرم چاہے آپ مذہب کی آر میں کریں جو کہ بڑی ایک بھیانک چیز ہے مذہب کو استعمال کرنا یا آپ کسی اور طریقے سے کریں لوگوں کو ان کے رائٹس دیں اور یہ بند کریں یہ جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی جو جگہ جگہ پر ننگا ہو رہا ہے یہ اسی کے دیوئے تحفے ہیں یہی جنگ تھی نا کہ جب میں ایک بات کر دیتا ہوں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں افغانستان میں سود ختم ہو گیا تھا طالبان نے آ کے شروع کیا نائنٹین نائنٹین سیکس میں تو یہ واردات ہے اس واردات کو آگے بڑھانے کے لیے جیسے میں نے کہا انڈیا میں انہوں نے استعمال کیا آر ایس ایس کو یہاں یہ تو میرے خیال میں عوام مظلوم ہیں ان کا آسو پوچھیں اور لوگ تو یہاں سے حجرت کا سوچتے ہیں آپ یہ دیکھ کے تو یہ ہے یہ معاشی دہشتگردی توڑنی پڑے گی اور ایک سماج میں ہمیں رواداری آئے گی تعلیم دیں لوگوں کو بچوں کو کہیں کہ ہم نے آپ کو پڑھانا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے ہم جو ہے آپ کا روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے یا پھر آئین بدل دیں ایک 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 اور ترمیم لے آئیں کہیں کہ جناب جائیں آپ جو مرجی کریں جو آپ عملی طور پر کر رہے ہیں اس کو پھر آپ کوڈیفائی کر دیں کانون بنا دیں تو یہ بڑا آسان کام نہیں ہے چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ اللہ یاس صاحب زلفقہ چیما صاحب سعید قاضی صاحب محمد حسن علیہ صاحب پروگرام آپ نے دیکھا اپنا فیڈ بیک دیجھ ستے